ہلو پرینس اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل راستانا کوپنگ بلوگ اور ہاں جا رہے ہیں دھاوہ اسٹائل چنہ فرائے یعنی کہ دھاوے کا ٹائم پاس اور یہاں پہ ہم نے چنو کو جو ہے رات پر بھگو کے رکھ دیا تھا آپ چار سے پانچ بھلٹے بھی بھگو سکتے ہیں اور اب ہم ان کو کر لیں گے ککر میں ڈال کے بوائل تو یہاں پہ یہ دیکھیں اب اس کے اندر ہم نے دو بڑی کپ جو ہے پانی ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر دالنا ہے نمک اور نمک دالنے کے بعد اب اس کو جو ہے ہم ابال لیں گے اور یہاں پہ ہمارے تین سے چار سیٹیوں میں چنی کافی اچھی طریقے سے اُبال گئے ہیں ان کو جو ہے ہم نے زیادہوں نہیں اُبالنا ہے کیونکہ یہ پھر ٹوٹ جائیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک چمچ کشمیری لان میش پورڈر اور ایک چمچی ڈالیں گے ہم لان میش پورڈر اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ایڈ کرنی ہے اس کے اندر شیزوان چٹنی اگر آپ کے پاس شیزوان چٹنی نہیں ہے تو آپ چلی سوس بھی رہنے دے سکتے ہیں آپ پھر لال چٹنی بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس کے بعد ہم نے چلی سوس ڈالی ہے اس کے اندر ایک چمچ کے قریب اور یہاں پہ ایک چمچی ڈالا ہے ہم نے سویا سوس اور یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے وائٹ بنیگر یعنی کہ سفیز سرکا اور وہ جو ہے ہم نے صرف دو سے تین بوند ایڈ کی ہے اب یہاں پہ اس کے اندر دو چمچ ہم نے ایڈ کی ہے میدہ اور ایک سے ڈیڑھ چمچ کے قریب ہم نے کون فلور ایڈ کیا اس کے اندر اب یہاں پہ ہم نے آدھا چمچ کے قریب ایڈ کیا اس کے اندر فوڈ کلر اور یہاں پہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں لسن ادھرکا پیسٹ اور یہاں پہ اس کے اندر بھنو وزیرہ ایڈ کیا ہے ہم نے ایک چمچ کے قریب اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ڈالا ہے ایک چمچ آپ اس کے بدلے میں چاول کارٹا بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک اندہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے چارٹ مسالہ ایک چمچ کے قریب اور یہاں پہ ڈالا ہے ہم نے آدھا چمچ نمک نمک آپ اپنے سواد کے انوزار ڈالیں اور اس کے بعد ہم نے یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے میرینیٹ کر لینا ہے تو فرنس دیکھیں اسی لیے آپ کو چنی زیادہ نہیں اوبال لیں کیونکہ آپ کے چنی اس طرح سے میرینیٹ کرنے پر اگر آپ زیادہ اوبال لیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے سارے کے سارے اور اب یہاں پہ ہم ان چنوں کو میرینیٹ کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں آپ چاہیں تو اس سے زیادہ دیل کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا کڑائی میں جو ہے تیل گرم ہو گیا ہے اور سارے کے سارے چنی ہم نے جو ہے اس طرح سے تھوڑے تھوڑے کر کے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں بنوائے بن کر کے آپ نے ہاتھ میں بھر لینا ہے سارے چنی اور بنوائے بن کر کے اس طرح سے دیکھیں جس طرح سے ہم ڈال رہے ہیں اس طرح سے آپ کو چنی ڈالنے تو آپ کے چنی جو ہے ایک دوسرے سے چپکیں گے بھی نہیں اور بہت ہی اچھی طریقے سے یہ فرائے ہوں گے تو فرینڈز آپ کو چنی ہائی فلیم پہ ہی فرائے کرنے ہیں اگر آپ لو فلیم پہ فرائے کریں گے تو یہ اچھے سے کرسپی بھی نہیں ہوں گے اور یہ بہت ہی سوفٹ سے رہ جائیں گے تو آپ نے فلیم کو جو ہے تھوڑا سا ہائی ہی رکھنا ہے تو اس طرح سے یہ جو ہے آپ ہی کرسپی اور کرنچی سے چنی بن کر تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں بہت ہی چٹ پٹے اور کرسپی کرنچی سے چنی بن کر تیار ہو گئے ہیں ہمارے یہ دیکھیں یہاں پہ بہت ہی کرسپی چٹ پٹے سے ہمارے چنی جو ہے تیار ہیں اور یہ گل بھی اچھی طریقے سے گئے ہیں اب یہاں پہ ہم نے سارے چنی جو ہے فرائے کر لینے ہیں جو ہمارے باقی کے بچے تھے وہ بھی ہم فرائے کر لیں گے اور سارے کے سارے فرائے کر کے اس کے ہاں پہ ڈال دیں گے اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھیں لیسن کی کلیاں لی ہیں ان کو چھیلنا نہیں ہے لیسن کی کلیوں کو اور اس طرح سے آئل کے اندر چلنی میں ڈال کے آپ کو ان کو فرائے کرنا ہے اور اس طرح سے فرائے کرنا کہ یہ سارے کے سارے لسن کے جو لسن جو ہے اندر سے گل جائے اچھی طرح سے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہم چنوں کے اوپر سے ہی لسن ڈال دیں تو فرنٹس اگر آپ چاہیں تو اس لسن کو بھی مسالے میں ڈپ کر کے فرائے کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ بلکل دھابا سٹائل فرائے کیا لسن کیونکہ دھابا پہ اسی طرح سے فرائے ہوتا ہے تو اگر آپ کو ہماری دھابا سٹائل ٹائم پاس چنہ فرائے کی ریسپی پسند آئے تو پلیس ہمارے چینل آستانوں کی ملوگ کو لائک کریں شیئر کریں زیادہ سبسکرائب کریں ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری چنہ فرائے کی ریسپی کیسے لگی آج کی بلوگ میں اتنی اللہ حافظ